بسم اللہ الرحمن الرحیم خاتیوں نظرات آپ کو معلوم ہے کہ سخت مغبوضہ کشمیر صورتحال انتہی داگفت بے ہے اور یہ بھی آپ کو معلوم ہے کہ آج کرفیو کوئی تیرہ دن ہو گئے ہیں اور وہ ریلیکس نہیں ہو رہا کرفیو لوگوں کو پاس کھانے پینے کی جو چیزیں ہیں وہ کم ہو گئی ہیں بلکہ ناپید ہیں اس کے ساتھ عذویات نہیں مل رہی ہیں اسکول بند ہیں اگر اسکول کھولنے کا دعوی حکومت کر بھی رہی ہے تو مشکل سے دو تین بچے اسکول جاتے ہیں اور وہاں پر ٹیچر بھی نہیں ہوتے اور اس کے علاوہ کہ ان کی جو بھارت کی جو دس ہزار فوج مزید آئی ہے اور اس طریقے سے تقریباً سات لاکھ فوج موجود ہیں وہاں پر مغبوضہ کشمیر ہیں اور وہ ظلم و تشدد کر رہے ہیں ان کے ساتھ آر ایس کے گھنڈے بھی شامل ہیں اور وہ ان کے ساتھ مل گئے عورتوں کے ساتھ زیادتیاں بھی کرتے ہیں اور قتل عام جو ہے بلکل جینوسائیڈ جو ہے نا وہ بلکل گزشتہ تیرہ دن سے جاری ہے اور عالمی جو تنظیمیں ہیں انہوں نے بھی بارہا کی طرف نشاندی کی ہے کہ بھارت کی فوج جو ہے ظلم کر رہی ہے اس کو روکنا چاہیے اقوام مہددہ بھی یہ باتیں اٹھیں لیکن ایسا لگتا ہے کہ بھارت جو ہے وہ اپنے غرور اور اپنی کسی کی شہپ ہے اتنا زیادہ مطلب یہ کہ وہ گھمن میں اپتلا ہو گیا ہے کہ اس کو نہ تو انسانی حقوق کی پرواہ ہے نہ اس کو یہ بھی پرواہ نہیں ہے کہ کس طریقے سے کشمیر کے مسلمان مارے جارے ہیں پر تشدد ہو رہا ہے بربیت ہو رہی ہے اس کو کسی قسم کی پرواہ نہیں ہے اور ظاہر ہے کہ جو سیکیورٹی کانسل نے جو بات کہی تھی وہ بلکل صحیح تھی کہ کشمیر کا جو مسئلہ ہے وہ ایک انٹرنل مسئلہ نہیں ہے بلکہ یہ ایک عالمی مسئلہ ہے اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ اس مسئلے کو اقوام متحدہ کی قرائدات کی تحت حل کرنا چاہیے یعنی لوگوں کی رائے کشمیری عمام کی رائے کے بغیر یہ مسئلہ حل نہیں ہو سکتا آج اسی موضوع پر ہم بات کریں گے سینیٹر عبدالحصیب صاحب سے عبدالحصیب صاحب کوئی تعرف کے محتاج نہیں ہے ماشاءاللہ ان کا ایک بڑا نام ہے ان کا بڑا کام بھی ہے پاکستانی کے اندر اور اس سزلے میں ان کی بھی ایک منفرد سونج ہے کہ کشمیر میں کیا ہو رہا ہے اور یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ خاصاب جو ہیں وہ کئی کتابوں کے مصنف ہیں اور سب سے بڑی اہم بات یہ ہے کہ آپ نے قادرین سے متعلق کتاب لکھی ہے جو کے انتہائی مقبول ہے حسیل صاحب بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں وقت انعائد فرمایا آپ کا شکریہ ہے کہ آپ نے اس قادرین سنجھایا بڑی مہربانی اور ہم نے تھوڑا سا تعرف کر رہا ہے کہ کیا صورتحال ہے اور اقوام حتیٰ کے جو سیکرٹی کونسل کے اجلاس ہوا تو اس میں تو صاف ہے کہ یہ انٹرنل مسئلہ نہیں ہے عالمی مسئلہ ہے اور اس کو قراردات جو اقوام حتیٰ کی منظور کی گئی اس کی تحت حل کیانا چاہیے تو آپ کون اس کو حل کر آئے گا یہ ایک مسئلہ دیکھیں آج کا نہیں ہے اگر آپ مہاتمہ گاندھی کے جو الفاظ تھے اگر آپ اس کو دوبارہ اگر آپ دیکھیں تو انہوں نے بھی وادے طور پر یہ کہا تھا کہ کشمیر میں کسی قسم کا ظلم نہیں ہو سکتا کیونکہ یہ فیتہ جو ہے وہ کشمیروں کا ہے وہ کشمیر جو ہے وہ کشمیریوں کا ہے مہاتمہ گاندھی کے یہ ان کا الفان صحیح کہہ رہے ہیں پاکستان بننے کے بعد سے جو کچھ بھی ہوا پاہر کشمیر کا مقبوضہ اور آزاد کشمیر دو حصے بن گئے جو بھی آپ اس کو نام دے دیں انہوں نے اس کو پروگر کرتے کرتے سکسٹی فائب خال میں سکسٹی فائب میں جو جو پاس کیے تھے وہ تھی سیونٹی اور تھرٹی فائب اس کے بعد پھر خاموشی اب دوبارہ یہ لائم لائٹ پہ آیا لیکن یہ نہ نائنٹین فارٹی سیون ہے نہ نائنٹین سکسٹی فائب ہے یہ دوہزار انیس ہے دنیا تبدیل ہو گئی کشمیروں کے جو قربانییں تھیں وہ اپنے ایکسٹیم پہ آگئی ہیں اور جو قوم اتنی قربانیت دے دے تو اس کے سامنے تمام طاقتیں ہیش ہوتی ہیں انڈیا چاہے تو زیادہ ظلم کر رہا ہے اس سے زیادہ ظلم نہیں ہو سکتا اس نے انتہا کر دی ہر حوالوں سے اور اس کے دنیا بھی شاہد ہے لیکن خاموش نماز شاہد تھی جیسے میں نے کہا ہی دوہزار انیس ہے تو اب جو چیزیں ہیں وہ اگر ایک گھر میں ہے تو پروسی اس سے محفوظ نہیں ہو سکتا اگر خرابی ہے تو اس کے اثرات جو ہیں وہ پھر مہلے میں بھی ہوں گے اور شہر میں بھی ہوں گے اور ملک میں بھی ہوں گے تو یہ بات تو اسٹبلش ہو گئی آغا صاحب کہ یہ مسئلہ اب پاکستان سے کشمیر اور انڈیا کا نہیں رہا اب یہ جو ہے یہ وہ عالمی سطح پہ ہے مان رہے ہیں پروگریز بہت سلو ہے کیونکہ اگر آدمی روز مر رہے ہیں اور فوج بھیجی جا رہی ہے اور اس کے بعد بھی آپ ابھی تک بیان بازی کر رہے ہیں تو مقال میں اس سے آگے جانا چاہیے کیونکہ اگر کسی وقت کوئی ایک پاگر شخص ہے جس کا نام مودی ہے پاگرپن میں کوئی ٹھوڑا بھی ایکشن ہے تو اس پر ری ایکشن بھی ہو سکتا ہے ری ایکشن پاکستان کی ماشاءاللہ جو افواج ہے وہ دنیا کی معنی ہوئی ہے میرے خیال میں سب سے اچھی جو ہے وہ فوج اگر میں کہوں گا وہ پاکستان کی ہے تو ان کی کسی قسم کی حرکت کو برداشت کرنے کا سوالی پیدا نہیں ہوتا ری ایکشن کے جب ری ایکشن ہوگا تو وہ اس میں دنیا بھی لپیٹ میں آ سکتی اچھا خاندر ایک بات میں پوچھا ہوں کہ دیکھیں سیکیورٹی کانسل میں یہ بات کہی گئے کہ پاکستان اور بھارت جو ہیں وہ مل کے مذاکرات کے ذریعے اس مسئلے کو حل کریں اچھا آج بھی مطلب یہ اس قسم کی آواز ہے جو ہیں پوری دنیا مٹ رہی ہے پاکستان نے تو کئی مرتبہ بھارت سے مذاکرات کرنے کی پیشکش کی ہے یہاں تک کہ جب مودی کا انتخابات نہیں بھی ہوئے تھے تو عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ مجھے امید ہے کہ مودی ہم سے بات چیت کریں گے اور کشمیر کے مسئلے کو حل کریں گے تو آپ مجھے بتائی جب وہ انکاری ہے مذاکرات تو پھر کیا کریں میں نے کہا نا یہ سائیڈ لائن کرنے والی بات ہے یہ یہ اس وقت یو این او کو کیا تکلیف ہے کہ جی اس سے پہ کے آپ جو بات چی چل رہی ہے تمام دنیا اکھٹی ہو گئی ہے انہوں نے اچھے باتیں کی ہیں سب سے پہلے تو ترکینی بات کی تھی پھر ایران نے اپنا چائنا نے بھی کی پھر یہ کہ برٹین والے ٹرمپ بھی جو ہیں وہ بھی سب کوشش کر رہے ہیں لیکن ان دا مین ٹائم یہ کوشش ہے آپ جاری رکھیں لیکن ان دا مین ٹائم ایک مانیٹرنگ کمیٹی کے تین آدمی یہ انہوں کے اپنے ماں کیوں نہیں بھیجتے انڈیا کچھ کہہ رہا ہے پاکستان کچھ کہہ رہا ہے دنیا میں خبریں پہنچ رہی ہیں لیکن اس کے لئے کوئی تکلیف ہے کہ ایک مانیٹرنگ کمیٹی یہ انہیں بیج کے جا کے دیکھ کے آئے کہ وہاں پر کتنی ظلم بھی کہنے تو بربریت کی انتہا ہے اس سے زیادہ بربریت نہیں ہو سکتی انسان نہیں کر سکتا کسی انسان کے ساتھ جو ماں پر ہو رہا ہے اب اس کا اثر جو ہے وہ نہ صرف کشمیر میں بلکہ اب ہندوستان کے اندر بھی وہاں پر بھی مسلمان ہیں اب یہ بات تو مسلمان ہوگی ہے اب یہ ریلین کی بات ہو رہی ہے اور یہ قوان کا فیصلہ ہے تو قوان کے فیصلے میں جو ہے وہ مسلمان مسلمان ہے آپ اس کو اس طریقے سے مٹائیں سکتے بھی اب ہماری اپنی غلطییں ہیں کہ مسلمان جو ہیں وہ اکھٹے نہیں ہوئے ابھی بھی شاید مودی جا رہے ہیں پرسوں اور سو جی سیون کی میٹنگ میں جا رہے نہیں کہ اس سے پہلے تو وہاں جا رہے ہیں وہ دوبائی میں جاں ان کو آدھا سوار ملے گا اس بات کے بارکہ انہوں نے لاکھوں شاید کر دیئے اگر یہ مسلمان کا یہ حال ہے اور اگر سعودی عرب بھی اگر وہ کارو باری پیکجڈ ڈیل کر رہا ہے اور اپنا انویسمنٹ سو رہی ہیں اور یہ سب اور ایک تا سیم ٹائم یہ باتیں بھی کی جاری ہیں تو یہ دیکھیں اب یہ نہیں چلے گا آجہ خاصب یہ بتائیے کہ بھارت کی جو توسیح پسندی ہے یعنی ایکسپنشنیزم جو ہے اور ہجمنی ہے یہ سب کو نظر بھی آ رہا ہے مخبوضہ کشفیر پہ مطلب یہ اس نے قبضہ کر لیا ہر قسم کی قرارداد ہر قسم کے جو قانونی کاروائیں تھے اس کو بالکل ڈنڈوز کر کے یہ اس پر بیٹھا ہوا ہے تو آپ مجھے بتائیے کہ اس صورت حال میں پھر کیا مطلب یہ کہ یو این خاموش ہے پھر وہاں ہر قسم کی بات تو ہو رہی ہے لیکن لیکن انڈیا آپ کوئی مرگ اکیلا کچھ نہیں کر سکتا جب تک کہ اس کے پیچھے کہ اسے کندے پہ ہاتھ نہ ہو آپ کا بہت عالمی سامراج ہے اس کے پیچھے آپ کے خلاف یہ ہوتا نمساد آپ کے ساتھ کیسے ہو سکتے ہیں کاربار کرتے ہیں آپ لیکن آپ بھی چاہیں کہ وہ آپ کے دوست ہو جائیں تو یہ قرآن کی نفی ہو جائے گی کیونکہ قرآن نے یہ نہیں کہا کہ وہ آپ کے دوست ہوں گے بلکہ پھر بعد میں اس کے مزید تشریع کی گئی کہ وہ آپ کے دوست ہرگز نہیں ہو سکتے یہی ہے یہی ہے یہی ہے جب یہ ہو گیا تھا پھر آپ کو ایک بیلنس رکھنا پڑے گا یہ مطلب نہیں ہے کہ مطلوبہ لے کے نکل آئیں شروع ہو جائیں آپ کے کاروباری مراسم بھی آپ رکھیں گے دنیا چل رہی ہے اس کے لحاظ سے آپ کو ان کے ساتھ رواپس بھی رکھ رہے ہیں لیکن دوستی کا درجہ آپ نہیں دے سکتے نتیہ کیا ہو رہا ہے کہ جی دوستی بنیاد کے اوپر 1965 سے لے کے اب تک 1219 تک صرف مذاکرات بھی نہیں بلکہ مذاکرات بھی وہ خاموش کی ہو گئے تھے اب یہ لائم رائٹ پر اور آ گیا ہے اب یہ وقت کا تقاضہ ہے کہ اس کو جو ہے آپ شیلف کرنا چاہیں بھی تو نہیں کر سکتے اچھا یہ بتا یہ سر کے یہ پاکستان جو آج پاکستان کی وزارت خارجہ کا بیان ہے میں سمجھتا ہوں کہ عالمی عدلت ضرور جانا چاہیے لیکن ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے سیاست میں ایک وقت ہوتا ہے اگر آپ وقت سے پہلے کوئی چال چلیں گے تو نقصان دے ہوگا اگر آپ لیٹ کر دیں گے تو نقصان دے ہوگا اس وقت آدمی عدلت جانے سے تھوڑی آپ کی جو کوششیں ہو رہی ہیں اس میں کوئی ڈیلینگ ٹیکسٹک ہو سکتی ہے لوگ خاموش ہو سکتے ہیں بہت اچھا بات کریں اب آپ کا جو ہے وہ کیونکہ معاملہ عدلت پہنچ بھی آئے تو جی اب تو جو عدلت فیتلا کرے گی تو اگر عدلت فیتلا کریں گے تو عدلت فیتلا دو دن میں نہیں ہوا کرتا صحیح بات وہ طویل مطلب طویل بھی کھچے گا تو اس کا مطلب ہے آپ نے جو ہے ہمارے جو اس وقت جو مومنٹم ہے اس کو ہم روک رہے ہیں خود تو آدمی عدلت جانا چاہیے جبکہ آپ پاس کوئی اور دوسری تمام ریسورسز آپ کو ختم ہو جائیں کوئی فیتلا نہ ہو رہا ہو تو یہ بہت دور کی بات ہے آپ سوچنا چاہیے لیکن ابھی آج میں عدلت نہیں جانا چاہیے لیکن میں آپ سے یہ پوچھیں جاتا ہوں کہ آپ کو اتنا بڑا تجربہ ہے آپ کو سینٹ کا آپ یہ محسوس نہیں کرتے کہ ہندوستان کی جو اپنی طریقے کار ہے جو اس کا ایک توصیر پسند جو اس کے آزائم ہے آپ نہیں سمجھ رہے کہ اگر اس کو نہیں روکا گیا تو آج کل جیسے یہ لوگ خود بھی کہہ رہے ہیں راجنات کہہ رہے ہیں ہم اٹمبہ میں استعمال کر دیں گے اور ہم آزاد کشمیر میں قبضہ کر لیں گے تو پھر کیا میں موڈی کی باتوں کو تو بغفاف سے زیادہ احمیت دیتا نہیں تو اسی پسند آزائم پہ میں کوئی بلیو نہیں کرتا اتنی ہے کہ ہندوستان کے اندر بھی اتنے فرق ہیں اتنی موومنٹس آپ کے سامنے آپ کے پاس آئیں گی چونکہ یہ خالی کوئی اسائی نہیں یہاں پر اپنا بس وہ مونڈی کو ہمارے راجل کرتے ہیں کیا وہاں پر کیا کش کیا خالستان تیرک نہیں چل سکتی کیا کیا وہاں پر نہیں یہ کیا کیا آپ کا کیا خیال ہے کیا بلکر جو سکھ ہیں وہاں پر وہ سب بہت مطمئن ہیں کیا انگنت جو ہیں وہاں پر جو ہیں وہ تو وہ اپنے گھر کو سما لے گا تو میں تو سوچ بھی سکتا کہ انڈیا جو ہے بھلے اس کے دوست احباب جو اس کے آس پاس ہیں اس کے مربی جو ہیں ان کے ان کے اپنے آزائم ہوں گئے لیکن انڈیا میں اتنی صلاحیت نہیں ہے کہ پاکستان کے ہوتے ہوئے مطمئنہ اس نے کارکدو دکھا دیا کارکدو دکھا دیا کیا دیا خبزہ کر لیا مقبودہ کشفر تو خبزہ کر لیا مضبوح کشفر میں خبزہ اس نے کیا ہے تو یہ تو خبزہ پہلے کر لیا تھا جو کہ جو اب یہ پسی سے مجھ آئیے کہ خبزہ نہیں ہوتا کیونکہ ہم نے تو خود اس کو دے دیا اس سے مجھ آئیے اس نے خبزہ کیا تھا لیکن اس کے بعد پھر اس نے اس کے بعد صرف وہی ہے اس کے اندر وہ فوج بھیج بھیج کے اپنا جو ہے اس نے خبزہ نہیں کہتے اس کو اس نے اس کو خالی ایک اپنا ایک لائیو رکھا ہوا ہے اس کو پر اس سال کچھ نہیں ہے خبزہ کرنے کا سوال پردہ نہیں ہوتا آج نہیں کل کل نہیں تو پرسوں اس کا فیتلہ ہونا ہے آپ نے ساری دنیا دیکھئے بہت دنیا آپ گئے آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ ان کے درمیان اس مسئلے پر جنگ ہو سکتی پاکستان ہنسان کے درمیان کیوں نہیں ہو سکتی اگر آپ نے یہ اگر دنیا خاموش ہے وہ دنیا چاہتی ہے کہ آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ دنیا سیف رف سیف ہو جائے گی کشمیری جو ہیں وہ اپنے مقبول کرنے تک کیا محدود رہ سکتے ہیں کیا جہادی تنظیمیں نہیں بن سکتی کیا لوگ جو ہیں وہ جہادی تنظیم رہا کے کہیں جو ٹارگٹ نہیں کر سکتے گیا تو دنیا کے محفوظ ہو جائے گی کیا اے بھائی ایک مسئلہ ہے کہ جی آزاد مقبول کشمیر کے اندر آپ الیکشن کروا دیجئے مقبول کشمیر کے اندر اپنے آپ مبسط بھیج دیجئے اپنے کمیٹی بھیج دیجئے یون کے تحت یون کے تحت اور جو وہ اپنی آنکھوں سے دیکھیں اس کے اوپر وہ جو ہے اگر انسان ہیں تو انسان کے حیثیت میں رہتے ہوئے اس کے فیصلے کریں اب ڈلینگ ٹیکٹکس نہیں ہو سکتی بہت اندر خان صاحب ہم آپ کا بہت شکر دار ہیں کہ آپ نے مقبول کشمیر اور پورے عالمی تناظر میں آپ نے کشمیر کے مسئلے پر بات چیت کی ہے میں آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ اگر کشمیر کے مسئلے پر لیتو لال کی گئی تو بہت سے ایسی قوتیں ہیں جو ابریں گی خود ہندوستان کے اندر اور پاکستان کے اندر اور وہ قوتیں جو ہیں فیصلہ کریں گی اور اس ظلم کے خلاف کہ جو ہندوستان کی فوج نہتے کشمیروں پر کر رہی ہے اور آپ کی اس بات سے بھی میں اتفاق کرتا ہوں کہ ٹھیک ہے آپ عالمی عدالت میں جا رہے ہیں لیکن اس سے میں آپ کی اس بات سے بلکل صاف عدالت کرتا ہوں اس سے ایک قسم کی ڈلینگ ٹیکٹس ہوگی اور جو مومنٹم قائم ہوا ہے کشمیر کی آواز جو ساری دنیا میں پھیلی ہے اس کا ایڈوانٹنج لیں گے اس کا ایڈوانٹنج لیں گی اور میں اس کے ساتھ آپ کا شکریہ دکرتا ہوں اوخہ تنظر آپ کبھی ہیں تینک